سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد وآلہ وسلم ومولانا محمد صلاتا تقول بالنجاہ وسیلتا ولعلو بیتراجاہ کفیر سل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ الحمدللہ نعمدوه ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوکر عليه ونعوذ باللہ من فرور انفسنا ومن سیئات عمارنا من يهده اللہ فلا مغلللہ ومن يغلللہ فلا مغلللہ ونشہدوان لا الہ الا اللہ وحده لا شريف لہا ونزیللہ ونزیل لہا ونزیللہ 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 ونبینا وشفیعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلو بالحق بشیرا ونزیرا وَسَلَّ اللَّهُ دَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَالِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَبَعْرَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاكم التکاسر حتى زلتم المقابر کلا سوف تعلمون سم کلا سوف تعلمون فقال اللہ سبحانه وتعالی والعسر ان الانسان لفی خزر الا الذین آمنوا وعملوا صالحا وقال اللہ سبحانه وتعالی قل متاع الدنيا قلیل وقال تعالی لقد كان لکن فی رسول اللہ وصفت حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا للی نظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین دروش بھی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجیمید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجیمید انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگو عزیز و دور ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ شرفیہ کے سالانہ جلسہ کہ جو رب العبل کے حوالے سے ہوا سرائے سیدو کی عظیم دینی روحانی درسگاہ اور تمام صیرت کمیٹی کے ممبران ارقاری محمد امیر حمزہ صاحب دامت وفیود ہوں اور آج کے اس پروگرام میں جتنے حضرات شامل ہونے والے مالی طور پر بسمانی طور پر دعاوں کے ساتھ اللہ سب کو جزائے خیرت آتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پروگرام کا آغاز ہوا اور ابھی تک جاری ساری ہے اللہ کو پتائے کب ختم ہونا ہے لیکن کوشش ہی کیجئے کہ اس بابرکت محول میں چار پانچ گھنٹے گزارنے کے بعد ہم فجر کی نماز میں اللہ کے حضور غیر حضرنا یعنی اصل جلسے کے اصل کا پتہ فجر کی نماز میں لگی گا ابھی نہیں لگی گا فجر کی نماز میں لگی گا اصل جلسے کا پتہ جب آپ یہاں سے کھانا کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو برطن کی طرف لائیں گے اس وقت صبر اور بیرصبری میں پتہ لگی گا اصل جلسے کی کامیابی اور جلسے کے رنگ کا پتہ جب یہاں سے جائیں گے اور خدا نہ کرے کسی کا جوتہ کوئی کو اٹھائے عام درخت جا کے پیچھے ہو جا کر برنا مسلمانوں کے اتنا ایمان کمزور میں ہمیں اچھی سوچ ہو چاہتا ہے کوئی شرارت بھی نہ کریں اگر جلسے میں آواز لگی یار میرے جوتے اٹھ گئے تو آپ میکین کریں گے ایک بندہ نے ہزاروں آدمیوں کا ایمان ایک بندے کا جوتہ نہیں بچا سکا تو وہ میرے گھر کے چار بچوں کا میرا ایمان مستقل بچا سکے معلوم ہو مکان مضبوط ہے دیواریں مضبوط ہیں جساں بھی بڑے پھوس اور مضبوط ہے ایمان بڑا کن پر اور مختلف موضوعات پر ایمان کو بنانے کے لئے ہمارے حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن کو انور اللہ مرخدو فرمایا کرتے اہلے نبی دنیا کے اندر آتے دین لاتے دین کی محنت لاتے نبی دنیا سے تشریف لے جاتے دین بھی چلا جاتا دین کی محنت بھی چلی جاتا اور محنت کرنے والوں کی بھی قلت ہو جاتی اور جب دین کی محنت عام ہوا کرتی تھی تو اس پر اللہ کی رحمت آیا کرتی تھی جب دین کی محنت ختم ہوگی محنت کرنے والے ختم ہوگے تو اللہ کی رحمت ہوگی اللہ نے میں عالمی نبی اطاف کرنا اور محنت بھی عالمی اور میدان بھی قیامت کچھ رہا تک انسانوں کے لئے نبی آئے جناب محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے دین بھی باقی رہا دین کی محنت بھی باقی رہی اور ان سلسلوں پر قیامت کے صورت اللہ کی رحمت بھی باقی رہی تو آیا اتنے مختلف عنوانات پر سناخانی علاوہ کلام اللہ تقریر اور بیانات ہوئے اس کا اثر لے گی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اور ناروں کی صورت میں نظر آیا دل پر بھی اثر آیا بیٹھے بیٹھے یہاں توبہ کا ارادہ ہوا کہ آج جو میں نے پیٹیوں کے اندر گلے سڑے پھل بچا رکھے ہیں صبح اُلٹے سی دے کر کر ان پر پنیاں لگا کر ان پر سٹیکر لگا کر میں خدا کی مخلوق کو دھوکہ نہ دوں آج ریڑی والے کے چنے بچے اور اس میں سے باز آ رہی ہے وہ پھیگنے کے قابل نہیں اور صبح مخلوق کو اوپر دھنیا میرچے ڈال کے کھلاوں دھوکہ نہ دوں آج جو ریڑی کے اوپر شرمت بچا اور اس کو میں نے پانی ڈال ڈال کے برو ڈال ڈال کے خالص شرمت خالص دود خالص دود من غشف علیسہ منہ جو ملاوٹ کرے وہ ہمارے میں سے نہیں ملاوٹ کرنے والے کو دس ہزار پیار اللہ فرما رہے ہیں بندے یہ مطالبہ یہ شرط دودویاں کے آگے رکھنا میرے آگے نہ رکھنا یہ دس ہزار کے اندر ملاوٹ نہیں نکال سکے گی میں جھٹکے کے اندر ملاوٹ نکال کر رکھتا ہوں گا کیوں پڑھے ہیں بس پردے میں باتیں رہنے دیا کریں بہت اترایا نہ کریں تو جب پتہ ہے میری مخلوق ہے اس کو دھوکہ نہیں مجھے دھوکہ دیا جب مجھے دھوکہ دیا تو میں دس ہزار کی دیر نہیں کروں گا میں تیری ملاوٹ کو ایسے ظاہر کر دوں گا کہ زمین بھی تیرے قدموں کو قبول نہیں کرے گا تو آیا میرے پر اثر ہوا کہ میں عشاء کی نماز جا کے پڑھوں دیکھو اس چیز کا رواج نہیں تھا میں بتاتا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے یہ آہلاللہ کی محفل میں اکثر ہوتا ہے جلسہ بھی نہیں ہوتا آہلاللہ کی محفل ہوتا ہے جب اللہ کی ضبط ہے تو دیکھو بھائی یہ پاور ہے اگر اس کا مین سوچوئے ایک بٹن بند کر دو پا یہ تنیز لاکھوں کی بیشی بھی بیگاری تکا رہے گی آہلاللہ کی مجلس کے اندر اللہ کی محبت کی جب پاور یہ دن ایک پرانس فارمر ہے جس سے پورے وجود کو پاور ملی کنیکشن پورے وجود میں یہ اگلی یہ ہاتھ یہ پیار پرانس فارمر کب سے خراب ہو اپر اسے ٹھیک کرنی انگلیاں ٹھیک کر رہے ہیں چرہ ٹھیک کر رہے ہیں انکھ ٹھیک کر رہے ہیں پیٹ ٹھیک کر رہے ہیں گردٹ ٹھیک کر رہے ہیں پیپران ٹھیک کر رہے ہیں پاور پلانٹ ہی ملکل ڈیوی جو اسے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک دکان پر نہیں ہوگا اہلاللہ کی مجالش ہو خان کہوں کی اندر جا کے ہو اہلِ تقویٰ کے پاس آ کے ہو گاؤنے کی گالیوں کی گدوں کو گالی ریڑی والا گدے کو گڑی دے رہا بیل گاڑی کو گالی دی جاری ہے ہر کوئی کردے اس کی دعوت عام ہے باپ بیٹی کو گالی دے رہے دعوت عام ہے تو کوئی موبائل کے اندر رہا کہ تیری موکی یہ تو سنو چنائی بات تیری بہن کی اللہ یہ کیا ہوا یہ تو مجھے کبھی سنائی نہیں حالانکہ تذکریں اس کی ہونے چاہیے تھے اب سو جائے تو میں نے یوں دیکھا جس طرح کوئی پیٹرول کی پھر تیس رو پہ ریٹ بڑھ گیا ہو تیس رو ساٹھ رو پہ ہو گیا ایسے بھور کے دیکھا یہ چیز عام ہونی چاہیے گھروں کے اندر جب داخل ہوتے تھے تو دور دور سے اللہ اللہ کرتے تھے تو بچہ بولتا نہیں تھا تمہیں گوڑے میں اچھلا کرتا تھا اللہ 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 اب بچہ روئے تایا اممہ مہن سال جکھتے رہے ہیں ایک بندہ ہوگا مہن نہیں اس طرح چپلی ہوگا وہ بیلو توڑ نکال کے اس کا مواد ہی گندہ ہے اس کی بنیاد ہی گندی جو اس کا پاور پلانٹ تھا مشینی تھی اس میں جو میٹریل سے ملا ہے وہ تو گانے میں اور میوزک میں نکاح کی بہبرکت محفیلیں اپنی بچیوں کی سہاگوں کو آپ لوگ خود اجار رہے ہیں شادی حالوں میں جمعہ کی نماز پڑھا کر مفتی صاحب بیٹھا ہوا ہے برات علیان علیہ برات آلی علیہ اور میوزک چلتا ہے شادی حال کے اندر لانت رسل اللہ کی وہ کہے ان نکاح من سنتی عمرت حدو کیسے کوئی اندر وہاں کو شادی ہے بچے کے کانوں کے اندر بلود بکھیں ہر ایک کے موبائل کے اندر بھی ہے گاڑی پیکسی جن موٹر سیکلوں کے سن لگا پڑے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جو جئے گا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مرے گا خدا کی قسم وہ سیدھا جہنم میں جاوے گا ایسا ہوگا تو نہیں لیکن میرے دل کے اندر بات آ رہی تھی میں ہاں بیٹھا تھا نیک لوگوں کی وحفیل میں بیٹھے تھا انہاں سوچے بھی اچھی لیتا ہے ابھی سوا بارہ ہو رہے ہیں پھر کتنے وہ جلسہ ختم ہوگا کتنے مجھے آپ کے لئے کھانے کے انتظام ہوگا پھر کتنے بجے گھر پہنچیں کاش جلسہ اللہ کرے ایسی مربا چوتی مربا مجھے بولا ہے اللہ کرے یہ جلسہ اثر کے باشے ہوگا جمعہ دن تو سب کی چوتی ہوتی ہے اور عشتہ میں نو بجے دس بجے جلسہ ہے خرطان کو دعائیں دیتے گھر جاؤ پانچ سے گھنٹے کی نیند کرو لیکن یہ ہمارا مزاج کبھی بننا ہی نہیں ہے ہماری عادت زندی پڑھ سکتا ہے بہت زندی ماری ہے اس کو لیول پہ لے کے آنے جس چیز سے اللہ کا نوی پناہ مانگا بزاروں سے اس کے لئے تو پانچ ملے سے کیا رہی پسیتی کر جس ہو جا زندی کر سب دکان دے نہیں جانا فلان دے نہیں جانا جو دھوکے کا گھر ہاں اور میں بیٹھ کے آپ شاید اس میں سے کئی نوجوان پیدا بنی ہو گئے انیس سو اٹھاسی کے اندر ہمیں کہتے ہیں بہیاں دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ناپید ہونے والی ہے یہ پائدار نہیں ہے جو ہے یہ دھوکے کا گھر اس کے لئے ماں پریشان پلارہ ہم لگ رہے ہیں موبائل پر بیلیں لگ رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جرد نماز پڑھے جائیں میں نے اٹھا دی کتے جانا منڈی جانا جی بھی کارتے اندر پہلے اگھ کھلے میں نے اٹھا دے کس کے لئے دھوکے کے گھر کے لئے اور حقیقت کے لئے میں جن اٹھانا نماز کے اندر میں جن اٹھانا ازام کے بار میں آپ پڑھ لوں گا انشاءاللہ اٹھ کے میں سارے دن کا تھکا ہوں ہم بکتے ہیں ہاں خبرداری سے کوئی اٹھ رہا ہے تو محباب تو دس میں تو محنت کی نحج بھی اور محنت کا طبیقہ کار بھی اور محنت غلط ہو رہی ہیں اور لگے پڑے آپ سمیں پیرے سارے آج ہمارے ہاں نیکنات خان تھے جمعے کی نماز پیش لیٹ ہو گئی تو کچھ لوگ سب نہیں الحمدللہ ہمارا ماہول ہے کچھ لوگ پورتروں تین بڑھ گئے پونہ تین بڑھ گئے جو جمعے کی نماز لیٹ ہو جائے پندرہ میناٹ لیٹ ہو جائے اس نے باگلہ مسجد اندر کر دیا لیکن وہ چار گھنٹے سے چائے والے ہوتل پر بیٹھا ہے اسے بکت خیانی کوئی نہیں اس کی زندگی میں اس کی نسلوں میں کبھی نہیں آیا جب مولی صاحب کو کہے مولی صاحب ذرا نماز ہولی پڑھا ہے مولی صاحب کھڑے 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 نہیں ہوں یہ سورہ علم نشرا اور سورہ ود دوہا سننے کے لیے تھک جاتا ہے اور جھوٹی خبریں جھوٹا چیزیں اور تیل گھنٹیں گے پر کے آنکھ دیکھتا ہے مگر دی با سن کر سو جا اچھا ہونے سونا اس وقت نہیں تھکتا تو سمجھ لو بزار طاقت ہے اور ایمان کم دور ہے مال کی طاقت ویلوج پر جو اللہ اس کے رسول سے دور کر دی ایمان کی طاقت کمزور جو اللہ اس کے رسول سے دور ہے اچھا ایمان داری سمیلتا ہے قرآن کس کے لئے اترا ہے کس کے لئے قرآن اترا ہے ہمارے لئے اترا ہے کتنا عرصہ ہو گیا پڑے ہو میں تو آپ کی طاقت خود بد بخص ہوں اس وقت میں لیکن در ہمارے لئے اترا حضر للمتقین کیوں خموش ہو گئے کیا دھروں میں نہیں ہے ایک کمرے میں نہیں ہے صورتوں کی سینیوں نے نہیں لگی ہوئی میرے نہیں اترا تھا بچوں کو میری نسکہ کیلے اترا تھا انسان کی ہدایت کیلے اترا تھا کیوں نہیں پڑا اس کو اتنا تھبا سکول کا لے کے دیکھتا اب بچوں کو بچہ پھر ہوتا ہے پڑے ہو کیوں نہیں مارتا ہے نا نکل کرو ماں کہت یہ اندھیں نہیں پڑنا سیکلے دکان تیچھاڑے کیا ہو ہاتھ کالے کرے گا نسیت ہو جائے گی ریڑی نو لے کے دیکھ ہوتا ریڑی یہ سزا کون دے رہا ہے وہ ماں وہ باپ جس کے لئے پریشان ہوا فیس میں کھانے میں پینے میں اور وہ ماں جس کے لئے تڑک گئی نو مہینے کا ہوا کہ پیر سلک لانے اس کو بچانے کے لئے ڈاکٹر نے کہا پریشن ضروری ہے اس نے پھار دو میرا پیر یہ ماں کہہ نہیں میری نظراتے سے ہم نے نہ آیا کر تو جانو برادری شروع ہندہ نکل جاتے ہیں باپ کہتے ہیں تو پتر کہا نو دل نہیں کرتا فیل ہو گیا نکلے چھو جو نصاب ماں باپ لے کے دیں بیٹا اس میں فیل ہوئے ماں باپ گھر میں بردارس نہیں کرتے اور جو نصاب خدا آمنہ کے لال کے ذریعے دے اس میں فیل ہو کے جائیں خدا مہینے 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 بردارس کرے گا م pillanے مجھے اس کے ساتھنے پڑھنا آندہ ہی کوئی نہیں یہ ماں سون بارہ تیرہ بچے جاؤںیں شروع شرکی دراج پڑے کم آ سے کم کم ار سے کم آج ان کو علاقے والوں کی طرف سے ایک ایک لاکھیں پیدا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں یہ بدنصیب لوگ ہیں ان کو 170 روپیہ کروں کیا کریں مدرزے والے روٹی پوری دیگی 81-80 لاکھ ڈڈڈڈ کروڑ روپیہ مدرزے کو ملایا ہے ہاں جی آپ تو ہلکی سے زبان سے کہتے ہو یہ چل دے کونی تا بند کر دے ہوگا اگر ہم بند کر دے تمہارے ایمان اور کلمے کی اور ایمان والی موت کی گرنٹی کون دے جو مداریس ہیں تو تھوڑی بہت ایمان کی چمت باقی ہے اگر یہ خطب ہوگئے خدا کی قسم کوئی گرنٹی نہیں کہ کلمہ پڑھتے دنیا میں آئیں گے کلمہ پڑھتے دنیا میں اس کی کوئی گرنٹی نہیں اس پر تو آپ کا بھی گند لگ رہا ہے میل کچھین لگ رہا ہے آپ کی زکاة خیرات لگ رہی ہے اگر آپ صدر کے دل سے خلال کمائی میں سے خرج کرو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہر گھر کے اندر اللہ قرآن کی معارض کو زندہ کرے گا پتہ نہیں کرو اٹھیں گے مالی طور پر معاشی طور پر زینی طور پر تباہ ہو چکے یہ قوم سوئی پڑی اٹھنی دیں اٹھو میرے بھائیو حکومت بدلنے کی مط تقدیر بدلنے کی مط اللہ سے معافی مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے آگے رویا کرو یہ بڑھ رہے ہیں ان کو رکھنے کے لئے کمروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو رکھنے کے لئے کرائے کا مکان یہ دکان یہ بڑھ رہے ہیں آسمان کی چھت تک چھو رہے ہیں مشرق مغرب کے کناروں کو پر کر رہے ہیں گناہ میرے بابو میرے پیارو ایک جانور کے اوپر اگر تھوڑا گوش دانے راکیل چلنے والا اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ یار بیس کلو وزن تھا چالیس کلو ڈا رکھا ہے چھوٹا سیزان برداشت نہیں ہوتا جو بیس کلو کا بھی متحمل نہ ہو قیامت کے لئے اس پر پہاڑوں جیسا بوئی ڈالا جائے اس پر کیسے برداشت ہوگا کیوں نہیں سوچتے میرے گا ایک مشفق اور محسن حسی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سوچ کہے گے امت کے بارے میں اتنا سوچ کہے گے امت کے بارے میں نہ بھوک کی پرواہ کی نہ آرام کی پرواہ کی امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت علی شخصیت امام تھے لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کتاب ہر وقت آپ کی کتاب سانے جسم بہت باری ہو چکا ماں نے کہا میرے حتھنگل دے اکت جو ہو گئی اپنے جسم پر رحم تو کر ماں کی طرف کہنے جسم بچانے کے لئے تو جاگ رہا ہتے کتنا عرصہ نہیں سوئے پیتی سال نہیں سوئے پیتی سال نہیں سوئے فکر کیا آئی بچی کہاں سے کھانے جی بیٹنگ ایسے میں فکر یہ تھی کہ مجھے دنیا وقت کا امام کہت کوئی دنیا کسی کو مسئلہ درپیش ہو اور وہ میرے سے مسئلہ پوچھنے آ جائے اور مجھے وہ مسئلہ نہ آئے تو قیامت کے لئے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا پیلنگ دیا تھا آنکھے دی تھی زہانت دی تھی میری مخلوق تیرے پاس رہ لینے کے لئے اتنی سرستہ کیوں نہ بکھایا اب ماں اگر یہاں خدا کی مخلوق کو میں نے مسئلے سمجھا کر آرام نہ دیا تو اس وجود کو اللہ خبر میں کیسے آرام دیا بہتی سال امام شافی کی بیٹی بیس سال لیس ہوئی عورت بیس سال لیس ہوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی کیا وہ سوتی کیوں نہیں وہ نے کہا بھڑی آج پتہ لگا مجھے قبر کے غم نے بیس سال ہوگے بسترے کے ساتھ لگنے رات کو جب اندھیرہ ہوتا ہے رات کو جب اندھیرہ ہوتا ہے چراغ گل ہوتا ہے وہ سلنا لپڑ جاتا ہے بستر پر جا کر بیٹی ہوں کمر میں سے تک تک کی آواز آتی ہے کہ اب آپ کو بستر کے حوالے کروں اب باستر ہوتا کمرے کا اس کو دیکھ کر کبر کی اندھیری کوٹھڑی آجا جاتی ہے وہ سلنا بھی ساتھی پھر بیٹ جاتی ہوں مجھے نہیں پتا کبر کے اندھیرے سے ڈرتے ڈرتے کب مجھے پجر کیا گانا کب مجھے پھر بیٹی کب مجھے پھر بیٹی کب مجھے پھر بیٹی